بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد یوٹیوب کے ناظرین سے مدارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حافظ محمد عبدالعیز کو سبسکرائب کریں اور ناظرین ہماری تمام ویڈیوز کو مکمل دیکھیں ہم بمشکل ویڈیو کو بناتے ہیں دو تین چار زیادہ زیادہ پانچ میٹ کی اگر آپ لوگ ایک میٹ دو میٹ اگر زیادہ دیکھ لیں مکمل دیکھ لیں تو اس کے اندر آپ لوگ کے لیے عجر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا عمل کی توفیق دے گا اس سے اور آپ کو عجر میں اضافہ ہوگا آج کا ہمارا موضوع ہے محرم یوم آشورہ اور شہر محرم محرم کے مہینہ اور آشورہ کے فضائل کا بیان وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامہ بیوم آشورہ وعمر بسیامہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے دن کا روضہ رکھا اور اس دن کا روضہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا حدیث بخاری و مسلم آشورہ آشورہ جو ہے عربی میں دس عدد کو کہتے ہیں آشورہ اسی سے ہے یعنی دسوان دن محرم کا دسوان دن دوسری حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود وہاں کے روضہ رکھتے ہیں یوم آشورہ کی دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ تمہارا کیسا روضہ ہے اس دن تو انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ وسلم جو ہے انجا اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیا تھا فیرون سے فیرون کو غرق کیا تھا اور موسیٰ علیہ وسلم کو نجات دیا تھا تو موسیٰ علیہ وسلم جو ہے نا اس دن روضہ رہے تو ہم بھی روضہ رہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نَحنُ اَوْلَا بِهَا ہم تمہار سے زیادہ اقدر ہیں اس دن روضہ رہنے کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس تاریخ کو دس محرم کو روضہ رہے اور آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہوں گا تو نو تاریخ کو رہوں گا جو اصل چیز جو ہے نا یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنا ہے کیونکہ وہ یہود اور نصارہ اسٹکبار جوت اور کفر کرتے ہیں تو اس کی مخالفت کریں گے تو یہ ایمان کی علامت ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو خطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشرہ کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گوشتہ سال کے گناہوں کا کفار بن جاتا ہے عرفات کا روزہ جو ہے اگلے اور پچھلے اگلے اور ایک سال کے پچھلے گناہ ماف ہوتے ہیں اس سے لیکن عاشرہ کا روزہ تھوڑا سا اس سے در کم فضلت ہے اس کے اس روزہ رہنے سے جو ہے نا ماضی جو ہے گزرے واہ ایک سال ہے اس کے روزے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو حادث پڑھنے کی سمندے کی عمل کرنے کی اور سہیدہ تو تبلیخ پڑھنے کی توفیق ادا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين